یہ یہ ہے تولی پیر جی ویورز وہ سامنے ہیں یہ پیک آپ کا نظر آرہی ہے یہ ہے جی گنگا چوٹی اچھا جی اب ہم عباسپور سے نکت رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں لزدانہ روڈ پر جو ہمیں کنیکٹ کروائے گی بہاگ سے اور سودن گلی سے تو وہاں کے آپ کو سودن گلی بھی رکھن چاہے گی یہ دیکھیں آپ سامنے یہ یہ ہے تولی پیر سامنے ادھر سے ہم نے اترنا تھا تو وہ سامنے ایک ٹریک آ رہا ٹھیک ہے یہ آ کے یہ سامنے جہاں پہ پارکنگ آیا گاڑیاں کھڑی ہیں وہ سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ ٹاور دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ آ کے کنیکٹ ہوتا ہے لزدانہ روڈ کے ساتھ رات کو ہم اس ٹاپ پہ تھے وہ جنگل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ہم نے کیمپ کیا ہوا تھا اور وہاں سے گھوم کے ہم نیچے اب آسپور اترے موسٹ ایڈونچرس ٹریک پہ اس کے بعد ہم گھوم کے پیچھے سے تو اب لزدانہ روڈ پہ ہیں اور باگ کی طرف جا رہے ہیں تو باگ سے انشاءاللہ آپ کو سودن گلی پہنچ کے تو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ وہ ریسٹورنٹ ہے جی یہ ہوتل ایک بنا ہوئے سامنے وہ راستہ سیدھا یہاں پہ آگے نکالتا اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ اوپر ٹاپ پہ بہت ہی بڑا پتھر گرا ہوا تھا رات کو تقریباً دس بجے مون بھائی اور شمج بھائی گئے کہ وہاں سے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے تو پتھر کرنے کی وجہ سے وہاں سے نہیں گزرا گیا اس کا خمی آزا ہمیں آج بھو اتنا بڑا پیر مزے لکھ رہے ہیں بہت پیرے سوئے ہیں موسیقی 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 باغ ہے سمارٹ ٹک شاوپ بھائی کشمیر کا ریڈ ہے ذاہری بات ہے کیریج پڑتا اکر پہ ایک کیریج جگہ ہے یہ جی ستنگلی کے دو ٹریکس ہیں ایک کالیج روڈ والا اور ایک سمپل ٹریک ہے جو باغ سے 20 کلومیٹر ہے اب اس ٹریک کا کہا جاتا ہے کہ یہ آف روڈ ٹریک ہے تو اس کا سپیشلی پوچھ کے وہاں سے آئے ہیں دونوں نے کہا جی کالیج روڈ سے آپ چلے جائیں یہ آپ کو تھوڑا چا ٹف لگے گا یہ کالیج جی تو ناو وہی آرون در ٹریک موسیقی 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 جی ویورز وہ سامنے ہیں اے یہ یہ پیک آپ کا نظر آ رہی ہے یہ ہے جی گنگا چوٹی اور اس کے تھوڑا سا نیچے ہے سوڑن گلی اوپر جاتے ہوئے تھنڈ لگنا شروع ہوگی تو شام کا ٹائم ہے تقریبا ٹائم کیا ہوئے جی سات بچ چکے ہیں شام کے جیکٹس نکالی ہیں پہننی ہیں اور نکلنے لگیں مجھے لگ رہا ہے کہ آج ادھر بھی کیمپ ہو سکتا ہے ہمارا موسیقی